السلام علیکم دنیا میں ایسے کچھ لوگ بھی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ بہت شدید قسم کے حادثات پیش آئے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے حمد نہیں ہاری اور ایسے کام کیے جنہیں ایک نورمل شخص بھی نہیں کر سکتا جنہیں صحت مند لوگ بھی نہیں کر سکتے ایسے حادثات پیش آنے کے بعد انسان حمد ہار بیٹھتا ہے اس کے لیے نورمل زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے اپنی لائف کو مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی گزاری بلکہ زندگی میں ایسے کام کر دکھائے ایسے ریکارڈز بنائے ایسی ایچیومنٹس کی جو کہ صحت مند لوگ بھی نہیں کر سکتے انہوں نے وہ کر دکھایا جن کو ہمیشہ کے لیے یاد کیا جائے گا ایسے حادثات پیش آنے کے بعد ایسی مشکلات پیش آنے کے بعد ایسی تکالیف پیش آنے کے بعد انسان کے لیے ایک نورمل لائف گزارنا مشکل ہو جاتی ہے وہ دوسرے پر بھروسہ کرتا ہے وہ دوسروں سے امید رکھتا ہے کہ کوئی اس کو سنبھالے لیکن انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو سنبھالا برکہ ایسے کام کر دکھائے جو کہ ساری زندگی باقی لوگ یاد رکھیں گے ان میں سے ایک شخص کا ہم آج ذکر کریں گے ایک پلئر کا ہم آج ذکر کریں گے جنہوں نے وہ کر دکھایا جو کہ ایک صحت مند ایک نورمل انسان بھی نہیں کر سکتا ان کا نام ہے جارج لوی آئیزر جارج لوی آئیزر کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا ایک بہت بڑی تکلیف انہیں ملی جن کے بعد اگر وہ حادثہ کسی بھی شخص کے ساتھ آئے خدا نہ خواستہ تو شاید وہ اپنی زندگی بڑی مشکل کے ساتھ گزارے اس کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے زندگی گزارنا لیکن انہوں نے جو ہے حادثہ کے باوجود نہ صرف اپنے آپ کو سنبھالا بلکہ وہ کر دکھایا جو ایک نورمل انسان کے لئے بھی ناممکن ہے انہوں نے impossible کو possible کر دکھایا انہوں نے باقی آنے والے انسانوں کے لئے ایک مثال قائم کی کہ اگر انسان ہمت نہ ہارے اگر انسان کے ساتھ جذبہ ہو اگر انسان پروپر موٹیویشن کے ساتھ ایک سٹرونگ ڈیٹرمنیشن کے ساتھ کام کرے محنت کرے تو چاہے جو حادثہ بھی آئے تو جاہے جتنی بھی مشکلات ہو تو جاہے جتنی بھی تکالیف ہو وہ انسان کامیاب ہو کر رہے گا آپ کی مشکلات آپ کا راستہ نہیں روک سکتی آپ کے ہر ساتھ ایکسیڈنٹس آپ کو نہیں روک سکتے آپ کے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اس شخص کی سٹوری سننے کے بعد آپ کو ایک بہترین موٹیویشن ملے گی کہ اگر یہ شخص اس تکلیف کے باوجود اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے تو ایک نورمل شخص ایک صحت مند آدمی کیا کچھ نہیں کر سکتا بس فرق صرف ڈیٹرمنیشن کا ہے فرق صرف موٹیویشن کا ہے فرق صرف اپنے اوپر یقین کرنے کا ہے انہوں نے دوسروں کی نہیں سنی انہوں نے دوسروں پر نظر نہیں رکھی انہوں نے دوسروں سے امید نہیں رکھی کہ یہ ہماری مدد کریں گے بلکہ انہوں نے اپنی مدد آپ کی اور باقی لوگوں کے لیے بھی ایک مثال بن گئے ان کے سٹوری کو سن کر میں خود بڑا حیران ہوا اور مجھے بہت زیادہ ایک ڈیٹرمنیشن ملی کہ اگر یہ لوگ اس حادثے کے باوجود اس شدید تکلیف سے نکلنے کے باوجود یہ وہ کر سکتے ہیں تو ہم ایک نورمل لوگ کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے لیکچر کو شروع کرتے ہیں جورج لوی ایزر was a physically disabled athlete جورج لوی ایزر was a physically disabled athlete یہ ایک physically disabled athlete جو جو ہے اگر انسان physically disabled ہو جاتا ہے تو اس کے لیے زندگی گزارنا بڑے مشکل ہو جاتا ہے وہ ریکارڈز تو کیا وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا بلکہ مایوس ہو جاتا ہے یہاں پر physically disabled جو بندہ ہوتا ہے اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں نورمل شخص کے لیے بڑے مشکلات آتی ہیں لائف کے اندر لیکن انہوں نے ایک بہترین ہمیں ایک example دی ہم آگے جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پھر اتنے بڑی معذوری کے باوجود انہوں نے کیا ایچیومنٹس کی اس کی طرف ہم آتے ہیں یہ اصل میں he was a german ڈیمناسٹ ایک معذور شخص کے لیے چند مشکل ہوتا ہے ذرا اس بات پر توجہ دیں کہ ایک معذور شخص جو ہوتا ہے وہ چند نہیں سکتا وہ دوڑ نہیں سکتا دوڑنا تو بہت مشکل کی باتیں وہ بلکہ ایک جیمناسٹ بن گیا اب آپ خود سوچیں کہ اس سپورس میں کتنی مشکلات آتی ہیں لیکن اس نے impossible کو possible کر دکھایا اب یہ ایک سب سے بڑے جو اس کے ساتھ ایکسر ایڈ وہا کونسا تھا he lost his leg after being run over by a train he lost his leg after being run over by a train انہوں نے اپنی ایک ٹانگ کھو دی ان کی ٹانگ ضائع ہو گئی کس سے ایک ٹرین کے حادثے سے کسی شخص کے اوپر اگر ایک ٹرین گزر جائے اس کے پاؤں کے اوپر تو آپ خود سوچیں کہ وہ واقعہ ہوئی وہ اپنے ذہن سے کس طرح نکالے گا سارے زندگی یہ جو ایکسیڈنٹ ہے وہ انسان یاد کرتا ہے اس سے انسان جسمانی بھی معذور ہو جاتا ہے اور ذہنی بھی انسان معذور ہو جاتا ہے اب انہوں نے کیا کیا ان تمام حادثہات کے بوجود ان کے لیے دو آپشنز تھے جیسے میں پہلے بھی میں نے کہا ایک لیک 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 ویڈیو میں کہ یا تو گھر بیٹھ جائے اور حمد ہار جائے یہ ایک سب سے آسان طریقہ تا لوگوں کی باتوں پر توجہ دیں انہوں نے کیا کہ اپنی سنی ان کو پتا تھا کہ ان کے در ٹیلنٹ ہے ان کو پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر انسان کو خوبیہ دی ہے ان کو اپنے اوپر گھروسہ تھا ان کو اپنے اوپر ایک جذبہ تھا انہوں نے کیا کیا پھر چون ڈیو چون ڈیو جو ڈیو جو پسیس آپ پسی بات left leg in the 1904 summer olympics انہوں نے کیا کیا he competed with a wooden prosthesis for a left leg in the 1904 summer olympics انہوں نے wooden prosthesis کے ذریعے جو کہ انہوں نے اپنے left leg پہ لگایا انہوں نے پھر بھی summer olympics میں حصہ لیا اتنے بڑے مقابلے میں انہوں نے حصہ لیا انہوں نے حمد نہیں ہاری بلکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں انہوں نے سب سے مشکل راستے اختیار کیا اور پھر جب انہوں نے olympics میں حصہ لیا تو انہوں نے کیا کیا اجیومیٹس کی اس پہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں ڈسپائٹ ڈسپائٹ ھس ڈیسیبلیڈی ڈسپائٹ ھس ڈسیبلیڈی اپنی موظوری کے باوجود پاؤں ضائع ہونے کے باوجود اس نے کیا جیتا ہی ون اپنی معذوری کے باوجود اب یہ ناکابل یقین باتیں ہم کریں گے کہ انہوں نے کیا جیتا اس میں صرف حصہ لینا بھی بڑی بات ہے لیکن انہوں نے نہ صرف حصہ لیا بگر کیا جیتا سکس میڈلز انہوں نے چھے میڈلز جیتا ہے سکس میڈلز جیتا ہے اور وہ بھی ان ون ڈے صرف ایک دن میں اور وہ کون کون سے تھے ان میں شامل ہے انکلیوڈنگ تری گولڈ تین گولڈ کے میڈل جیتا ہے اپنی معذوری کے باوجود دو سلوڈ میڈل بھی جیتا ہے اینڈ ون برونز اب آپ خود سوچیں کہ انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا حادثے کے باوجود اس معذوری کے باوجود ڈیسیبلیٹی کی باوجود یہ ایک دن میں چھے گولڈ میں چھے میڈلز جیت رہا ہے جو کہ ایک نارمل شخص بھی شاید نہ جیت پائے ایک صحیح من شخص کے لیے بھی شاید یہ بڑا مشکل ہو انکلیوڈنگ تری گولڈ تری گولڈ بھی جیتے ٹو سلور بھی جیتے اور ون برونز جیتے ہیں انہوں نے گولڈ جو جیتے وہ نائیٹین زیرو فور جو کے اولیمپکس تھے ان میں روپ کلائننگ روپ کلائننگ میں جیتے ہیں پھر انہوں نے گولڈ جیتا وارڈ میں انہوں نے گولڈ جیتا پہرلل باز میں سلور جو انہوں نے جیتا وہ کمبائنڈ فور ایمنٹس پھر کومن ہورس میں جیتا اور جو برونز جیتا وہ جیتا انہوں نے ہوریزونڈل بار میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے روپ کلائننگ میں ایک گولڈ جیتا پھر وارڈ میں جیتا پھر پیرلل باز میں جیتا پھر سلور کمبائنڈ فور ایمنٹس میں پھر پومل ہوس میں جیتا سلور اور برونز ہوریزونڈل بار میں انہوں نے یہ میڈلز نائیٹین زیرو فور میں جیتے ہیں لیکن ہم ہم آج ان کا ذکر 2021 میں کر رہے ہیں تو خود سوچیں کہ یہ ایک اچیومنٹ کتنی بڑی اچیومنٹ ہو سکتی ہے کہ سو سال گزرنے کی باوجود سو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں پھر بھی ان کا نام آج ہم یاد کر رہے ہیں یہ ان کی اپنی محنت کی بدولت ہے